موسیقی 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 اور یہ دوسری چانے بلدیاتی ایکٹ جو ہے وہ اسمبلی میں پہنچ چکا ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اگر بلدیاتی ایکٹ یا بلدیاتی نمائندوں کو چھوڑنے کی کوشش کی گئی تو وہ کمیٹیوں سے جو ہے وہ رکنیت سے اسطیفہ دے دیں گے اور آپ کے لئے مشکل کھڑی کریں گے افجاج کریں گے اپوزیشن کو یہ تو پہلے پوچھیں کہ انہوں نے دو سال میں بلدیات کو دیا کیا ہے انہوں نے تو بلدیات کا بیڑا غرق کیا اب دیکھیں سمجھنے والی یہ بات ہے کہ شباز شریف کے بلدیات کو ہی ہم نے کوئی نوزو بللہ سواب سمجھ کے رکھنا ہے یا ہم نے وہ بلدیاتی نظام لانا ہے جس میں گراس روٹ لیول پہ عوام کا فائدہ ہو تو دیفنیٹلی آنسر وڈ بھی کہ ہم نے وہ بلدیاتی نظام دینے جس میں عوام کا فائدہ ہو اس میں اب یہ دیکھیں کہ ہم گراس روٹ لیول پہ جا رہے ہیں ہم پنچائت کانسلیں بنا رہے ہیں ہم نیبر ہورٹ کانسلز بنا رہے ہیں ویلیج کانسلز بنا رہے ہیں تحصیل پہ اختیارات دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ تو وہ بلدیات ہم دینے جا رہے ہیں کہ جس میں آپ دیکھیں گے کہ عوام کو اتنا فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ اسی بلدیات کی وجہ سے کارکردگی کی وجہ سے اگلے پانچ سال بھی پی ٹی آئی کے ہوں گے جی بالکل صبائی وزیر ہم آئے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو بلدیاتی جو ایکٹ ہے اس کو پاس کرانا ہے کیونکہ عوام کا اس میں فائدہ ہے دوسری جانب انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی کہ پنجاب میں کوئی تبدیلیاں جو ہے وہ رونما ہونے چاہ رہی ہیں کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ منسٹر پروسیکیوشن چودری زہیر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جیسا کہ بات ہو رہی ہے وفاق کے بعد پنجاب میں تبدیلیوں کی تو سر کیا دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی کوئی تبدیلیاں ممکن ہیں بہت سی چیمگویاں ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ منسٹرز کی پرفارمنس بھی مانگی گئی ہے کچھ تبدیلی کے جانسز موجود ہیں اور یہاں تک کہ وزیراعلا کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ ساری چیمگویاں کی حد تک ہے اس میں اور کچھ نہیں ہے اور اس کا بس اتنا ہے کہ میڈیا میں کوئی ایشو چلتا رہے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ میڈیا کے پاس آج کل ایشو تو سارے ختم ہو چکے ہیں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہے عثمان مزدار صاحب کے لیے ہم نے قرارداد پاس کی ہے تمام کا تمام پارلیمنی پارٹی ان کے پیچھے کھڑی ہے اور وہ ہمارے بہت تھی ایک سنجیدہ اور منت کانے والے وزیراعلا صرف بارہ ناراض کارکنان کی بھی بات کی جاری ہے پی ٹی آئی کے وہ کون لوگ ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی طور پر کوئی انویسٹیگیشن کی ہے کوئی بھی نہیں ہے ایک بھی نہیں ہے یہ بھی میڈیا کی خبر ہے بس سوشل میڈیا اور میڈیا دونوں سے بارہ میں سے کسی کا نام ان کو نہیں آتا لیکن وہ تیرہ بھی کہہ سکتے تھے دس بھی کہہ سکتے تھے ان کی میرونی انہوں نے بارہ کا ہے پاکستان تلیکن صاحب ایک مسابدہ لے کے آئی ہے لوکل باڈی ایکٹ کا اسیمبلی میں پیش کر دیا گیا اس پر بھی بہت شور مچایا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیٹیوں کی جو اس کے میمبرز ہیں اپوزیشن کے وہ صدیفہ دے دیں گے احتجاج کریں گے کیا وجہ ہے اس جو ایکٹ ہے اس میں ایسا کیا پرابلم کیا ہے جو نون لیپ کو تنگ کر رہا ہے اس میں کرپشن کے چانسز تقریباً زیرو ہو گئے ہیں یہی چیز ان کو پریشان کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کتنا ضروری ہے کیونکہ جو نمائندگان پانچ سال کے لیے منتقب کیے گئے تھے اب ان کو دو سال بعد جو ہے وہ اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد ان کو فارغ کروا دیا جائے گا اپنے اوہدے سے ایک تو پانچ سال کے لیے وہ نہیں ہوئے تھے چار سال کے لیے ہوئے تھے ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اور اسی پروسس میں پورا ہو جانا ہے وہ ڈلیوری کرنے کے قابل ہی نظام نہیں تھا اسی وجہ سے اس نظام کو تدبیر کیا جا رہا ہے آپ کا لگتا ہے کہ جو پنچائت اور یہ جو سسٹم آرہا ہے اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یہی ایک سسٹم ہے جو کہ لڑائی جھگڑے بنیادی طور پر ختم کرے گا دہی علاقوں میں اور نیبر ہڈ میں بھی اور جو ہے نا لیٹی کشن سے کم ہوگی لوگوں کے اوپر وہ جو کم ہوگا اور انصاف دہلیز پر میسر ہوگا انصاف دہلیز پر میسر ہوگا ہمارے ساتھ جو ہے وہ صوبائی وزیر موجود تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مقصد جو ہے وہ لوکل باڈی سسٹم کو لانے کا یہ ہے کہ انصاف دہلیز پر میسر ہو اور ساتھ ساتھ ان میں اس بات کی تردیر ایک مرتبہ پھر کی ایک اور منسٹر نے کہ جی پنجاب میں کوئی تبدیلیاں جو ہے وہ اس کا امکان نہیں آئیے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں تبدیلیوں کی بات تو ہو رہی ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ خواتین میمبرز بھی موجود ہیں سمیرہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریکہ انصاف لوکل باڈی سسٹم مطارف کرانے جا رہی ہے یقیناً آپ نے اس جو مسویدے ہے اس کو پڑھ بھی لیا ہوگا اور وہ اسمبلی میں پیش بھی کر دیا گیا ہے نون لیگ کو پرابلم کیا ہے اس مسویدے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم پریزینٹ کرے ہیں تو وہ اپوزیشن تو اس کے اوپر اختلاف اپنا شو کرے گی نا اور دوسری بات ہے کہ ایک بلکل فرق سسٹم ہے اس کو ایکسپٹ کرنا اپوزیشن کے لیے ہمیشہ پرابلم ہے اچھا یہ بتائیں کہ پنجاب میں تبدیلیوں کی بھی بات ہو رہی ہے پارٹی لیول پہ آپ نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی جو ہے وہ اٹینڈ کیا وہاں پہ آپ کو بریف کیا گیا اعتماد میں لیا گیا کوئی ایسی بات ہے کہ کہیں مسٹرسٹ ہے قیادت آلہ پہ وزیر آلہ پہ یا پھر جو ہے وہ کوئی تبدیلی وزراء کی لیول پر آ سکتی ہے مسٹرسٹ بلکل بھی نہیں ہے بلکہ ہم نے کل سی ایم کو یہ بڑا کیاٹیگوری کے لیے بڑے اوپن لی یہ بات کہی ہے کہ ہم ان کو کوئی ترسٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی ٹیم ہیں اور ہم ان کو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تھرور آؤٹ کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جساں تھوڑی سی ہمیں پرابلم سپیس ہو رہی ہیں ایس فار ایس جو ہماری یہ ہے اس لیول کے اوپر تھوڑے ہمارے ایشوز آرہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایسا ایسا دیکھیں نئے لوگ ہیں یہ بات لوگوں کو ہماری قوم کو سوئے نئے لوگ ہیں ان کو ایکسپٹ کرنا ان کے نئے طریقوں سے چلنا لوگوں کو تھوڑی اس چیز میں پرابلم ہو رہی ہے پرابلم ہو رہی ہے ہمارے ساتھ ایم پی ایس ہمیرہ بخاری موجود تھی اور لوکل باڈی ایکٹ کے سسٹم پر بھی بات چیت ہوئی کچھ اور ایم پی ایس موجود ہیں اور ہم ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور نون لیگ کے جو اراکین ہیں ایم پی اے سے ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ یہ جو لوکل باڈی ایکٹ ہے اس سے انہیں کیا پرابلم ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والی سانیا آشک اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم پی اے ہیں اور بڑا سٹرانگلی اپنی پارٹی کا جو موقف ہے وہ بیان بھی کرتی ہیں سانیا لوکل باڈی ایکٹ پر ایک بڑا احتراز ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے جانب سے احتجاج بھی جو ہے وہ کہا جارہ کیا جائے گا کیا اس میں پرابلم کیا اس مسوویدے میں دیکھیں جیو پہلے لوکل باڈی اس کے سیٹ اپ تھا وہ الیکٹیڈ لوگوں کا تھا یہ لوگ جیسا خود سیلیکٹیڈ ہیں یہ اب سیٹ اپ بھی سیلیکٹیڈ لوگوں کا لاؤ رہے ہیں اپنے گنتی چنتی کے لوگ یہ ڈال کے جو کانسلرز ہیں جو اپنے اپنے احلکوں کو ریپیزنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایم پی اے ایم اے سے زیادہ جو لوکل باڈی کے نمائندے ہیں وہ عوام کی ساتھ کنیکٹڈ ہوتے اور وہ عوام کی ایشوز دیکھتے ہیں اور فرم آپ کہہ لوگ کہ برد سرٹیفکیٹ سے دیکھ سرٹیفکیٹ تو یو سی لیول پہ کام ہوتے ہیں تو یہ جب اگر اس پورے سیٹ اپ کو دسٹرائے کر دیں گے تو عام بندے کی زندگی کس طرح سپوائل ہوگی یہ لوگ سوچتے ہیں صرف اپنے لیول کی بات کہ عام بندے کی بات سوچتے ہی ہیں نہ ان کی پرابلمز کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ بالکل ایک سٹوپیڈ سٹرکچر ہے جو گے لے کر رہے ہیں لوکل پوڈیز اور ہم بالکل اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے سانیا کہا جا رہا ہے کہ اس میں اصل پاور جو ہے وہ کو ڈیولوٹ ہوگی لوکل جو طبقہ ہے وہاں تک پہنچے گی عام لوگوں کو حق ملے گا دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لگ اس کی اس لیے اپوزیشن کر رہی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی مجوریٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جو ان کے الیکٹریڈ نمائندگان ہیں چلو انہوں نے مانا تو صحیح نا کہ مجوریٹی ہماری ہے انہوں نے مانا کہ عام عوام میں بھی مجوریٹی ہماری ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کا دیکھیں بلکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ عام عوام تک جو ہے وہ پاور سرکلیٹ ہوئے گی جو ہمیشہ سے جو آٹھ مہینے سے ان کا ماشاءاللہ جھوٹ کھلتے آ رہے ہیں اور یہ بھی ایک اس سے خوبصورت جھوٹ آپ کہہ لو کہ ہے جو کہ عوام کو بہت جلدی ایکسپوز ہو جائے گا اور ہم اس بل کو اپوز کریں گے بلکل بلکل اپوز کیا جائے گا اور نون لگ کے جتنے بھی ایم پی ایس ہیں اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کے جانب سے بھی اس مسعبیدے پر اپوزیشن جو ہے وہ شو کی جا رہی ہے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پنجاب میں جو تبدیلیوں کی باتیں ہو رہی ہیں اس پر ان کی کیا رہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایم پی اے پاکستان مسلم لگ نون سوہیب بھرت ہمارے ساتھ موجود ہیں جان لیتے ہیں پرابلم کیا ہے وہ کون سے پوائنٹ سے جن پر اعتراض ہے لوکل باڈی ایکٹ اسمبلی پر پیش کر دیا گیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم کمیٹیوں سے اسطیفے دے دیں گے اور اس کو منظور نہیں ہونے دیں گے احتجاج کریں گے ریزنز کیا ہیں بڑا ایم پورڈنٹ قویسٹن آپ نے کیا سب سے پہلے لوکل باڈیز جو ایکٹ بنا تھا جو لوکل باڈیز اس کا مقصد کیا ہے اس کے مقصد سے ہٹ کے اس حکومت نہیں کیونکہ نہ تو یہ عوام کو مہنگائی سے دور کر سکی نہ تو یہ عوام کو وہ ساری سولیات بنیاد دے سکی جو ایک عام ہمارے شہری کو دینی چاہیے اب اس کے اوپر انہوں نے اپنی نالیت کو چھپانے کے لیے لوکل باڈیز ایکٹ دے دی ہے اگر آپ اس کے مین پوائنٹس صفحہ نمبر دو انہوں نے ایک نیا کونسیپ دے دی ہے یہ بریٹس یہ ہم کوئی یوکے میں نہیں رہ رہے ویلیج کاؤنسل کا اور نیبروٹ کاؤنسل کا میرے خیال تھے جو عوان کے اندر ان کے جو حکومت کے جو نمائندگین بیٹھے ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بیل دینے لگی ہیں اور اس کے اندر کیا برٹس اور افز ہیں آپ نے جس طرح بولا ہمارے اپوزیشن لیڈر حمدہ شباز شریف صاحب کے ہمارے سطیفے ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں ہم نے ہر قسم کی اس کو ہم نے اس کے خلاف جانا ہے اس کا احتجاج کرنا ہے آج ہمارے لوکل بوڈیز کے کافی زلہ کہ ہمارے چیئرمنز اکٹھے ہو رہے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ایوان میں بھی اواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ایوان کے باہر بھی اس کے بارے سنیب ایک یہ تاثر بھی اسے آٹھ ماہ میں عوام کو جو کرگرگی دی ہے ہمیں اپنی مقبولیت کا کوئی ڈر نہیں ہے اور ابھی بھی اگر یہ الیکشن کروانا چاہیں پرانے نظام کے مطابق جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے وہ ہوئا تھا سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر ہوا تھا تو انشاءاللہ آپ تلیے کہ ہم ٹو تھرڈ مجورٹی سے بھی زیادہ لوکل بوڈیز اس نئے نظام میں آپ لوگوں کو لگتا ہمیں کسی قسم کی کوئی مجورٹی لوز کرنے کا امکان نہیں بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ قانون کیسے ہے یہ لوکل بوڈیز کا مقصد یہ ہے کہ ایک عوام جو ایک عام شہریہ اس کو کس طرح فائدہ ہوگا ایک ہی گاؤں کے اندر آپ سات مندوں کی پنچائد بنا دیں گے تو کیا کہ معاملہ حال ہوگا یا معاملہ خراب ہوگا اسی طرح کے سسٹم جو ہمارے گورنمنٹ میں نون لیگ میں دیا گیا تھا خدارہ آپ اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ جو لوکل بوڈیز ہمارا دو سال سے ایکٹ کر رہے ہیں اس میں کتنے مسالتی الہمدللہ کمیٹیز نے کیا کام کیا اور اس کے کیا ریزیلٹ آئے گئے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ پاکستان مسلمی قدون کے ایم پی اے سوہی بھرد موجود تھے اور انہوں نے بھی اگین جو ہے وہ اس لوکل بوڈی سسٹم کی شدید جو ہے وہ مخالفت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ سسٹم جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں ہے ابھی ہم ایک بریک لینا بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر سے اسیمبلی کے جو ممبران ہیں ان سے باتشید کرتے ہیں کہ پنجاب میں کیا تبدیلیاں رونما ہونے چاہ رہی ہیں اور لوکل بوڈی ایکٹ سے انہیں کیا مسائل یا پھر ان کے حق میں وہ کس طرح سے اس کو پریٹینڈ کریں گے ویلکم بیک ناصرین بیٹ سپیشل میں بات ہو رہی ہے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پاکستان تحریک انصاف کی اس کے بعد پنجاب حکومت میں کیا تبدیلیاں رونما ہونے چاہ رہی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لوکل بوڈی ایکٹ پر ہم ارکین کی رائے لے رہے ہیں ہمارے ساتھ نیلم حیات موجود ہیں ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ان سے جان لیتے ہیں نیلم یہ بتائیے گا کہ ایک جانے وفاق میں تبدیلیاں ہوئی اور بڑا شور مچ رہا ہے کہ شاید پنجاب میں بھی کوئی بڑی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں لیکن آپ لوگوں نے اپنے جو وزیرعالہ ہیں ان پر اعتماد کا اظہار بھی کر دی ہے کیا سمجھتی ہیں یہ شور کون مچا رہا ہے شور جی ظاہر ہے مرجل کئی لوگ مچاتے ہیں ہمارے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا شور مچا رہے ہیں دوسری طرح سے افواہیں زیادہ ہیں اور اس کی آپ کو میں ایک زندہ مثال دیتی ہوں جو پشاور مل ہوا وہ بنداج پکڑا گیا ہے جس نے وہ ویکسینیشن کی افواہ اڑا دی تھی اور کس طرح ہاں وہاں سے لوگ بھاگے بچارے اپنے بچوں کو ہسپیٹر لے کے تو یہ ساری افواہیں ہی ہیں بجدار صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ جو ہمارے چیئرمن صاحب ہیں وہ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں سوچ کے سمجھ کے کوئی وہ جلد بازی نہیں کر رہے ہیں کسی بھی چیز میں بڑی دیر سے وہ ان کے پاس کچھ فائلیں آئیں کچھ لوگوں نے شکایتیں رکھائیں پر کچھ شکایتوں پر اس طرح کان نہیں دھرتے جب تک ان کے پاس پورا ثبوت نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے وفاق میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ وفاق میں بیٹھے میں ہیں ہیڈ کر رہے ہیں ان کو زیادہ پتا ہے اور پنجاب لیول پر افواہیں زیادہ ہیں ہاں اگر یہاں بھی کچھ منسٹر کام نہیں کر رہے ان کو وارننگ بھی دینا چاہیے اور ان کو اگر ہٹانا ہے تو بلکل ہٹانا بھی چاہیے میں نے ایسا وزیراعظم اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جو اپنے ہی وزیروں کو فائر کرتا ہے کہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے تم لوگ کام کیوں نہیں کر رہے ہیں اچھا نیلم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انساب کے بارہ ممبران پنجاب اسمبلی میں ایسے ہیں جو نراز ہیں کیا آپ کے علم میں کوئی ایسی چیز ہے کوئی علم میں نہیں ہے کل بھی میں سارا دن اسمبلی میں تھی آج بھی ابھی جا رہی ہوں میرے نیلم وہ کہتے رہتے ہیں جی فارورڈ بلوک بن رہا ہے یہ بہت زیادہ افواہ ہیں اور جب سے ہم لوگ گورنمنٹ میں آئے ہیں بس افواہیں افواہیں اور یہ سب کہاں سے اڑائی جا رہی ہیں آپ کو بھی پتہ ہے ہارے ہوئے جواریوں کا اور کام کیا ہوتا ہے یہی کام ہوتا ہے اچھا لوکل باڈی ایکٹ جو ہے وہ اس کے بڑی اپوز آپ کو کیا جا رہا ہے نون لی کے جانب سے اس ایکٹ میں ایسا کیا مسئلہ ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں پاس ہونا چاہیے اس ایکٹ میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے فرنڈز ہیں وہ نیچلے لیبل تک نہ جائیں گلیاں محلے سٹریٹس ساری اسی گندی حالت میں رہے ہیں لوگ کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتے رہے ہیں میں کہتی ہوں کہ خان صاحب نے یہ نیا ایکٹ لاکر اپنی قوم پر بہت بڑا احسان کیا ہے وہ نیچلے لیبل تک فرنڈز دیں گے اور جو یونین کانسلز تھی یہ پنچائت کہلائیں گی نیبر ہوت کہلائے گا ٹاؤن جتنا جو کوئی جو صوبہ ہے یہ ڈسٹرک ہے جتنا ریبنیو جنریٹ کرے گا اتنا ہی اس پہ لگے گا ہو کیا رہا تھا کہ اگر ہنڈرٹ پرسنٹ ریبنیو ہوتا تھا تو ساٹھ پرسنٹ لاہور پہ لگا دیا جاتا تھا اور چالیس پرسنٹ باقی زلو میں تو کیا باقی زلے ستیلے تھے کہ ان کے ساتھ ستیلو ہوتا سلوک کیا گیا اگر وہ سیدھا کر رہے ہیں آوے کعبہ بگڑا ہے اگر وہ سیدھا کر رہے ہیں قوم کو تو ان کے پیٹ میں کیوں درہ دوری ہے ان سے پوچھیں بلکل بہت شکریہ نیلم حیات ہمارے ساتھ موجود تھی اور بات چیت کی انہوں نے لوکل باڈی ایکٹ کے حوالے سے کہ پروپلم یہاں پر آتا ہے کہ اکتیارات کی جو منتقلی ہے وہ چھوٹے لیول تک نہ جا سکے دوسری طرح پنجاب میں جو تبدیلیاں اس کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کے جانب سے تردید سامنے آئی ہے اور وزیعالہ پنجاب پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا کچھ اور لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کی ان ٹاپکس پر کیا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اور ایم پی ایس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ زینب موجود ہیں تلت نقوی موجود ہیں یہ ہے کہ پنجاب میں تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے تو زینب آپ پہلے بتائیں کہ پنجاب میں تبدیلیاں بارہ عراقین نراز ہیں کیا آپ جانتے ہیں اپنے اردگرد کسی سرکل میں جو نراز عراقین ہیں پاور بلوک بلانا چاہ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے علمے ہیں ایسی کوئی تبدیلی پنجاب میں کا مسلم نہیں آ رہی ہے جو اوپر تبدیلیاں ہونی تھی وہ ہو گئی ہیں نیچے کے لیے میرے خیال ہے شاید لوگوں کی خواہشات ضرور ہیں ایون ابھی کل ہم لوگوں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی میٹنگ گئی تھی تمام پارلیمنٹری میٹنگ تھی اور اس کے بیچ میں ایون اسمان بزدار صاحب جائے وہ اس کے اوپر تمام پارلیمنٹرین سے انہوں نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے اور سب لوگوں نے بالکل واضح الفاظ بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا سی ایم میں ہم نے الیکٹ کیا ہے ہم چاہیں گے تو یہ رہے گا ہم چاہے گے تو نہیں رہے گا اور ہم سب لوگوں نے پورا بھرپور اعتماد کے اظہار کیا ہے اور ہمیں ان کی اس لائیوں تو بر بلکو اعتماد ہے یہ میڈیا کا روز ایک نیا ایک سٹانٹ آ جاتا ہے یا اپوزیشن کی طرف سے ایک نیا سٹانٹ آ جاتا ہے تو میرا خیال ہے یہ ایک ویشفول تنکی ہو سکتی ہے اگر اس میں کتن کوئی صحیح چاہیے کوئی صداقت نہیں ہے اچھا تلت آپ نے ابھی پارلیمانی پارٹی کی جو ہے وہ میٹنگ اٹینٹ کی ہے اور اعتماد کا اظہار کیا وزیراعلا پہ وہ کون سے بارہ عراقین ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ پورور بلوک بنا رہے ہیں اپوزیشن ان کی طرف دیکھ رہی ہے آپ کے سرکل میں کوئی اس طرح کے لوگ ہیں نہیں ایک دم نہیں ہے اور جو ابھی زینب نے کہا تھا یہ ایک دم صحیح کہا ہے انہوں نے مگر یہ جو بات کرنے یہ ایک تاثر دینے کی بات ہے اور ہاں تنقید آئے گی ان منسٹرز پہ جو کام نہیں کر رہے ہیں یا ان کو کام کہیں اور وہ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے مگر ہمارے بزدار صاحب پہ تو سی ایم پہ تو کوئی ایسی نہیں ہے اور اگر ہوگی تو پھر یہ پی ایم کے بغیر تو نہیں ہوگی ان کے بہت آرمان تو بہت سارے لوگوں کے ہیں سپیشلی ہمارے اپوزیشن تو وہ روز نہ کچھ نیا نہ کرتے ہیں مگر ابھی فی الحال تو میں نے کچھ نہیں سنا اور نہ اور جو بات ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنٹ کی اتنی کتائیاں نہیں ہیں جتنی ہیں بیوراکرسی کی اور بیوراکرسی کر رہی ہے جو وہ کر رہی ہے ان کے تو کام ہی ہے کہ آپ کہیں اور کوئی کیا کہتے ہیں کوئی چیز ایسی پھسا دو کہ وہ کام نہ ہو اور آپ کو پتہ ہے کہاں سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ تھوڑا سو جو چینجز آ رہے ہیں یہ ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور بھی مزید چینجز آ رہے ہیں کل بہت سارے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ کیا کیا انہوں نے کیا ہے اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں سپیشلی ان دوز ایریز جہاں تھوڑا سا دور اندیز علاقے ہیں وہاں جو بیوراکرسی کر رہی ہے پولیس کر رہی ہے اب ان کے ساتھ ہمارا جو لیول آف کمفرٹ ہے یا ہم کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے کام کریں ہمارے پاس آپ کے ساتھ جو بھی آپ پارٹی کے ساتھ آپ من سے لیکن کوئی فرق نہیں کرتا لیکن کام تو سٹیٹ کا ہے اور آپ سٹیٹ کے ملازم ہیں اگر آپ نہیں کام کرتے ہیں تو پھر چھٹی اور اگر نہیں یہ بتائیے گا کہ لوکل باڈی ایکچ آپ لوگ اسیمبلی میں لے رہے ہیں اس میں میں ضرور بات کرنا چاہ رہی ہوں یہ مجھے جہاں تک ٹھویکنگ کی بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے جو لگ رہا ہے اگر آپ لوگوں کو امپاور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ لوکل باڈی کے جو بھی جو آپ اٹلا رہے ہیں وہ ایک دم نیچے تک جائے ہمارے ہاں ایک ایم پی ای چاہتا ہے کہ پیسے وہ رکھے اور وہاں سے وہ ڈسپرس کرے جہاں جہاں وہ چاہتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے کام ہوا ہے ساٹھ سالوں میں ہماری ملک تباہی کی طرف چلی گئی ہے ہم نے چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے آپ امپاور کریں جو آپ کا کام ہے وہاں پیسے جائے آپ اگر لوگوں میں وہی چیز دیتے ہیں وہی امپاور کرتے ہیں وہ اپنا یہ جو گند کا ڈیڑا لگاوائے سورجز کام نہیں کر رہی ہیں تارے لٹکی ہوئی ہیں یہ سارے کام ہوں گے یہ لوگوں کے کام کے لیے اور افکاس لوگ اپوزیشن بہت تنقیت کرے گی وہ تو پاگل ہو گئے ہیں آپ کے لوکل جو ان کے لوگ ان کو بٹھایا گیا اتنے سالوں سے ان کو آپ بول رہے ہیں کہ بھئی آپ فارغ ہو جاؤ یا آپ کام کرو اگر آپ کام نہیں کر سکتے ہو تو آپ فارغ ہو اور اگر آپ کام کر سکتے ہیں تو لوگوں کا کام کرو لوگ ہمیں ہم ٹیکس کلیک کرتے ہیں چاہے وہ ڈائریکٹ ہو چاہے وہ انڈائریکٹ ہو مگر جو بھی ہے وہ لوگوں عوام میں تو جانا چاہیے یہ تو ہو ہی نہیں رہا نا کتنے آپ نے دیکھا ہے کہ کڑھوڑوں کے گھر جائیداد بن گئی ہے یہ کام ہو رہا ہے وہ کام ہو رہا ہے لوگوں کا کام نہیں ہو رہا تو اس دفعہ جو ہم خان صاحب نے کہا ہے کہ لوگوں کا کام اور یہ کہتے ہیں کہ پنجاب بہت مختلف ہے کے پی سے ہاں ہے بھیڑ بکڑیاں نہیں ہیں کے پی کے لوگ وہ ایک نظر ماتے ہیں لوگوں کو اور ہسٹری میں پہلی دفعہ کہ کام ہوا ہے تو لوگوں نے ووٹ دوبارہ دیا ہے یہ تنقید پہلے بھی تھے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کچھ تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں پشاور اور بڑے شہروں میں کافی کچھ تھا لیکن they wanted good governance جس دن ان کو good governance آیا وہ پارٹی نہیں دیکھتے ہیں وہ اپنے یہ مظاہریں نہیں ہیں وہ KP کے لوگ مظاہریں نہیں ہیں اور پنجاب کے لوگ اگر وہ مظاہریں ہیں تو وہ بھر بن کے رہیں گے اگر نہیں ہیں تو کھڑے ہوں گے اپنے حق کے لیے میں ابھی آئی ہوں تھوڑے دن پہلے دو دن پہلے میڈیا کے لوگ بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ social security cards کی بات ہی نہیں کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے empower کرتا ہے آپ کو government لیکن آپ وہ چیزیں ہی نہیں استعمال کر رہے ہیں تو کیوں نہیں ہم لوگ نے cards بنوائے ملتان میں بھی بنے اور دو چار جگہ بنے اگہی اگہی اگدم نہیں ہے لوگوں میں ہم لوگ کے ساتھ تنقید کرنے پہ بہت ٹائم گزرکا ہے جو کمام نہیں ہے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا زینب آپ بھی بتائیے گا local body act جو ہے وہ اس میں کیا problems نظر آ رہی ہیں opposition کو جس کے وجہ سے oppose کیا جا رہا ہے لیکن act کے اوپر تو میں بعد میں بات کروں گے لیکن ایک basic چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں سب کو جو basic structure ہوتا ہے جی کسی بھی جگہ کو چلانے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو member national assembly ہوتا ہے وہ بھی legislator ہوتا ہے member provincial assemblies ہوتا ہے وہ بھی legislator ہوتا ہے basically یہاں کے اوپر ان کا کام گلیاں گلیوں کی جو نالیاں اور سڑکیں اور وہ ساری چیزیں پکی کروانا نہیں ہوتا اصل کام کرانا ہوتا ہے local government جو آپ کی جو bodies ہوتی ہیں انہوں نے یہ سارا کام کروانا ہوتا ہے یہ بات ہماری سمجھنے کیا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ایمین ایلیکشن لڑنے کی لیے آتا ہے یہ ایمپی ایلیکشن لڑنے کی لیے آتا ہے وہ ہی کہتا ہے آپ مجھے ووڈ دیں میں آپ کی گلی پکی کرا دوں اس لیے کہ ہمارا جو سارا basic structure ہے ہمیں اس چیز کی سینسی نہیں ہے کہ اصل structure ہوتا کیا ہے جو عمران خان صاحب نے مارے پرائم منسٹر نے جو ایک بات کی ہے کہ ہم نے جو ایک تو لوکل جو باڈیز ہیں ان کو ہم نے ایکٹیف کرنا ہے اور ان کو ایمپاور کرنا ہے اب یہاں پہ جو کل سے شور مچاوا ہے وہ کیا ہے اور آپ بار بار یہاں پہ سنیں گے بھی کہ ایمپی ایز اپنے ہاتھ کٹ کے لوکل باڈیز کے بیچ میں جو ہے نا وہ نیچے والوں کو دے رہے ہیں ہمارے ہاتھ ہیں ہی نہیں دیکھیں ہمارے تو وہ ہاتھ ہی نہیں ہیں ہم لیجسلیٹرز ہیں ہم نے یہاں بھی لیجسلیٹرز کرنی ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن ترہو میکمہ اور یہ لوکل باڈیز کے تحت ہونا ہے یہ ایک بیسک سٹرکچر ہے اور اسی کی ایمپلیمنٹیشن کے لیے ہم یہاں کے اوپر جا رہے ہیں اور اس میں بیسک چینجز ہیں جو ہم اس کے بیچ میں جو شروع جان کے اوپر الیکشنز ہیں وہ نون پارٹی الیکشنز ہیں اور اس کے بعد آگے جا کے یہ پارٹی الیکشن ہو جائے گے تو بیسکلی ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے کہ جب سے ان لوگ نے اپنی تھانے داری یہاں کے پر چمکئی بھی ہے اور اسی حوالے سے یہ جو ایمپی ایز ہیں سارے شروع سے انہی کے بیچے جو انہیں کرپشن کرنی ہوتی ہیں کارٹس لگانے ہوتے ہیں یہی تو سب کرنا ہوتا ہے آپ نیچے امپاور کر دیں گے ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیں گے تو یہ ساری کرپشن کان سے آئے گی بلکل بہت شکریہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ جو میمبر سے پنجاب اسیمبلی یا پھر جو وفاقی کابینہ ہے وہاں کے ان کا کام لیجسلیشن ہوتا ہے اور امپاور کرنا لوکل باڈی کو یقین ان ایک کامیاب سٹیٹ کی طرف ایک قدم ہے لیکن اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مساوتہ ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہے اختیارات نہیں ہیں بلکہ یہ کچھ اور سسٹم لائے جا رہا ہے جو پاکستان میں قابل رائش نہیں ہے کچھ اور لوگوں سے بات کر لیتے ہیں پاکستان مسلمی گنون کے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا پرابلمز ان کو اس مساوتے میں نظر آ رہی ہیں آئیے ہمارے ساتھ پاکستان مسلمی گنون کے جانت سے پنجاب اسیمبلی کی میمبر کمل لیاکت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور لوکل باڈی ایک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کمل لوکل باڈی ایک پر اتراز کیا جا رہا ہے اپوزیشن گریہ ہم احتجاج بھی کریں گے ہم اسطیفے بھی دیں گے جو کمیٹیاں ہیں اس سے اور کیا لگتا ہے کیا پرابلمز ہیں آپ نے پڑھا ہوگا آپ کو لائر بھی ہیں اس کو اس میں پرابلمز گیاں ہیں بسم اللہ ان مانے رہے ہیں میں آپ کو اس پر یہ بتاتی چلوں گے کیونکہ میں خود وہیں سے پروموٹ ہوں کہ یہاں آئی ہوں دو سال ایزا میٹروپولٹین کارپوریشن رسائی نہیں ہوتی ہے تو ایک کونسلر ایک لیڈی کونسلر ایک میمبر جو ہوتا ہے وہ اس کے ڈریکٹ اپروچ میں ہوتا ہے اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کی بارانکور عوام کا یہ معاملہ ہے یہ صرف چند لوگوں کا معاملہ نہیں ہے اور اگر دوسری طرف دیکھیں تو پچاس ہزار سے زائد میمبران جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں جی اگر آپ نے بااختیار کہتے ہیں کہ جی ہم لوکل بارڈیز کے لوگوں کو بااختیار بنانے کے لیے قانون لارے ہیں تو پھئی بناو بہت اچھا ہے لیکن وہ کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے وہ اگزیکٹیو آرڈرز کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ پچھلے آٹھ ماہ سے جو ان کے فنڈز روکے گئے ہیں آپ وہ بااختیار بنانے کے لیے کیا آپ نے فنڈز روکے تھے وہ آٹھ ماہ سے کوئی بھی یونین کونسل میں ترقیاتی کام نہیں ہوا کوئی بھی ویل فیر کا کام نہیں ہو رہا یہ کیسی با اختیاری ہے یہ میں آپ کا بتاؤں یہ صرف ایک سازش ہے یہ صرف ان سے حضم نہیں ہو رہا انہیں برداشت نہیں ہو رہا کہ پنجاب میں لوکل بارڈیز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا تعلق کیونکہ پی ایم ایل این سے ہے جس اتنی سی بات ہے یہ اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں یہ ایک انتقام لینا چاہتے ہیں آج لہور اتنا خوبصورت شہر تھا آج آپ جا کے دیکھیں گلی کے ہر کارنر کے اوپر آپ کو گند کے ڈھیر نظر آتے ہیں اس لیے بلدیاتی نمائندوں کو انہوں نے تمام رائٹس کو ضبط کر لیا سلب کر لیا اور آج وہ بے بس بیٹھے ہیں اور اس چیز کا میں آپ کو بتا دوں صرف ہم لوگ ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا کہ باہر ایک ایک نمائندہ جاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوگا آپ نے حق کے دفاع کے لئے باہر نکلے گا اچھا کامل یہ بتائیے گا ایک طرف تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دو پارٹی کی آپس کے لڑائی میں بلدیاتی جو نظام ہے وہ تباہ کے رہے جائے آپ لوگ چاہرے ہیں انہیں کو بایختیار کیا جائے وہ لوگ چاہرے نئے لوگ لائے جائیں تو الٹی میٹلی کہیں ان کا لقصان تو نہیں ہو رہا کہیں صرف ذاتی انا تو نہیں ہے یا پھر واقعی کوئی پوائنٹس ہے جس پر آپ رکھتے اچھا دیکھیں میں اس میں اب بالکل میں اس وقت میں نے آپ کو بتایا میں خود اس لوکل بورڈیز کا حصہ رہی ہوں تو بات یہ نہیں کہ ہم یا وہ بات یہ ہے کہ آپ کو ایک قانون کے ذریعے انہیں تحفظ ملتا ہے بھئی وہ خود سے تو نہیں بن گئے تھے آخر اسی ہاؤس سے قانون پاس ہوا تھا اور اس میں ان کے میاد مقرر تھی آپ انہیں میاد مقرر کرنے دیں ان کا کیا ایشو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ترکیاتی فنڈ جاری کیے جائے ہمارے جو یونین کونسل کے جو پر منت فنڈنگیں وہ روکی نہ جائے اور ہمیں کم از کم بیورو کریسی کے اوپر اتنا اختیار دیا جائے کہ کوئی ہماری بات سن کے علاقے کا کام کرنے آپ مجھے بتائیں ان چیزوں کے لیے نیا قانون لانے کی کہاں زوہت آپ کو محسوس ہو رہی ہے یہ صرف ڈراما بازی ہے یہ صرف جھوٹ ہے یہ شبخون مارا جا رہا ہے یہ صرف سیاسی چپلکش کا حصہ بنا دیا گیا لوکل بارڈیز کو اور آج آپ کسی عام امام نمائنتے کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا تمہیں اس قانون سے کوئی تکلیف ہے وہ کہے گا جی تکلیف تب سے شروع ہوئی جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اور ہم بلکل بیکار ہو گئے بلکل بہت شکریہ ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں